موسیقی ہم نے کل میٹنگ میں ان کو بتا دیا تھا اپوزیشن کو کہ یہ دل واپس نہیں لیے جا سکتے ہیں آپ میں سے کسی نے ایک نہ اہل ورین حکومت کے لیے ریاست مدینہ کل آفز استعمال کی اسلام علیکم ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پر آچا قومی اسمبلی میں نظر آنے والے مناظر کیا کم تھے کہ بلوچستان اسمبلی سے بھی آج سین ہمیں نظر آگئے قومی اسمبلی کا ماحول تو بہتر ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے تقریبا لیکن بلوچستان کی صوبائی اسمبلی اور صوبے کی شاعرات کچھ اور منظر پیش کر رہی ہیں جب میں کہتا ہوں کہ قومی اسمبلی کا ماحول بہتر ہو رہا ہے تو میرا اشارہ واضح طور پر سپیکر قومی اسمبلی سید اسد کیسر صاحب اور اپوزیشن کے نمائندوں کے درمیان وہ انڈسٹینڈنگ ہے جس کے تحت کہا گیا تھا سپیکر کی طرف سے باقیدہ کہا گیا تھا کہ ہم وہ بلڈوز شدہ بلڈ پر نظر ثانی کے لیے ان کی واپسی کے لیے یا ان پر بات کرنے کے لیے ہم ایک کمیٹی بنائیں گے لیکن اچانک آج ڈاکٹر بابا راوان نے کہا کہ نہیں جی ہم وہ بلڈ واپس نہیں لیں گے کیونکہ وہ بلڈ تو سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹیز کو ریفر ہو چکے ہیں منتخب نمائندے کہہ رہے ہیں کہ ہم ماحول بہتر کرنے کے لیے اپوزیشن کی آواز سنیں گے غیر منتخب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا تو وہ تھپڑ بھی مار رہے ہیں غیر منتخب لوگ یا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈسٹینڈنگ ہوئی ہے ہم تو اس کو سپائل کریں گے کیا جو انڈسٹینڈنگ ہوئی اس کے تحت بالاخر امید تھی پارلیمان کا ماحول بہتر ہونے کی وہ ہو جائے گا کیونکہ وزیر اعلیٰ بلوشتان جام کمال نے آج وعدے طور پر کہا کہ جو کچھ ہماری اسیمبلی میں ہوا یہ کبھی نہیں ہوا تھا لیکن ہمارے صبحی اسیمبلی کے ارکان نے یہ سب کچھ شاید قومی اسیمبلی سے سیکھا ہے بہت اہم پینل ہے میرے ساتھ میں تعرف کرا دیتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر بیرسٹر سید علی زفر صاحب پی ٹی آئی کی نمائندگی کر رہے ہیں بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ نے وقت نکالا ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضی صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں جے یو آئی کے نمائندے ہیں بہت شکریہ کامران مرتضی صاحب آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر بیرسٹر آدم نظیر طارد صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنماء ہیں سینیٹر ہیں بہت شکریہ تارت صاحب آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا سینیٹر کامران مجزا صاحب آپ کے صوبے کے واقعات ہیں میں آپ سے شروع کرتا ہوں یہ کیا ہوگیا بلوچستان میں یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہاں بیٹھ کر پورا ملک دیکھ رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے دیکھیں اس میں ہمارے ہمارے ہماری اس طرح کے رواجات نہیں ہیں ہم قاضی کنورس والے لوگ میرے نام نائی جگرے والے لوگ ہیں ہماری اس طرح کے رواجات نہیں ہوئے اگر آج پتہ نہیں کیا ہوگیا کہ اس طرح سے معاملہ جوانا وہ میرا خیال ہے کہ کچھ جانا وہ جام صاحب کا بھی ان کے ان کے پارٹ میں بھی کچھ ایشیوز ہیں دین صاحب سے لوگ جانا وہ جو چیزیں جو دیمانڈز ہیں جو آپوزیشن والے رکھتے ہیں وہ ان کو شاید انجان نہیں کرتے اور اس حالت تک اس انجام تک پہنچایا گیا مگر جو کچھ ہوا ہے اس کو کو بہت صاف رہیٰ اگر ہمارے پارٹ پہ ہوگا تو ہم سپورٹ نہیں کر رہے اگر ان کے پارٹ پہ ہوگا تو اس کو بھی سپورٹ نہیں کیا جاتا غلط ہے اور غلط کچھ کیا جاتا یہی صوبائی اسمبلی سینیٹر صاحب یہی صوبائی اسمبلی آپ کا تو ہلکا انتخاب ہے آپ کی تو کونسچونسی ہے اور اگر آپ سپورٹ نہیں کر رہے تو آپ کے جو میمبرز ہیں اگر ان کی طرف سے کچھ ہوا ہے اپوزیشن نے پورے صوبے میں ہٹال بھی کی ہوا ہے یقین مانے میں نے ویجول دیکھیں بچے بلک رہے ہیں خواتین بیچاری بیٹھیں ڈرائیور جو ہے وہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پانی کھانا ختم ہو گیا پورا کا پورا صوبہ شہرائیں بند ہیں یہ جان بوجھ کے بھی کچھ اس طرح سے حالات بگاڑے جا رہے ہیں اور اس میں ایک بہت بڑا شبہ جو نہ ہوگی ہے کہ تر پارٹی بھی ہوئے ہو گئے اور جان بوجھ کے اس طرح سے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے پہلے قومی صاحب کے کا معامل خراب کیا گیا اور یہاں کا معامل خراب کیا جا رہا ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا اور جب چیزوں پر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے تو اس کی کوئی ریجن ہوا کر دی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اس کی کوئی ریجن ہوئی تو پھر اس کو ریزسٹ کیا جائے گا اس کو ریزسٹ کیا جائے گا سینیٹر علی زفر صاحب جام کمال صاحب نے وزیر اعلیٰ ہیں آپ کے اتحادی ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہمارے صوبے کے لوگوں نے ایم پی ایز میں قومی اسمبلی میں وہاں جو کچھ ہوا وہ سیکھا ہے تو قومی اسمبلی تو آپ لوگوں کی ہے پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی ہے سپیکر آپ کے ہیں آپ کے اتحادی آپ پہ ملبہ ڈال رہے ہیں کیا دیکھیں جو کچھ ہوا نیشنل اسمبلی میں اس پہ تو ہر کوئی شرمندہ ہے نہ صرف اس پارلیمنٹیرینز ہم شرمندہ ہیں بلکہ میں عقل ہے کوئی سٹیزن کوئی پاکستان کا شہری وہ بھی شرمندہ ہے جو کچھ ان کی نیشنل اسمبلی میں ہوا لیکن نیشنل اسمبلی میں پاسٹ اس پاسٹ اس کے بعد سب پارٹیز مچور پارٹیز بیٹھیں اور انہوں نے ایک واپس کوڈ آف کانڈکٹ بنایا جس کے تحت اب آپ دیکھا آپ نے کہ ہر ایک نے ڈیبیٹ بھی کی اور ڈیبیٹ کے بعد ضرور شور سے بحث کی اور اس میں ایک مزہ بھی آیا دیکھنے میں اور سننے میں پروگریس ہوا یہ بلوچستان میں جو کچھ ہوا یہ پھر بہت شرمندگی کی بات ہے مرحلہ کانان مرتضی صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ جس نے بھی کیا چاہے وہ ان کی پارٹی کا ہو یا ان کی اپوزیشن کا ہو شرمندگی پھر سب کو ہے اس پہ مجھے لگتا یہ ہے کہ بدقسمتی سے چونکہ ایک محول ایسا پیدا ہوا ہے اس کو یہ جو ڈی ایکشن ہے بلوچستان میں وہ اسی کو دیکھ کے شاید ہوا ہو لیکن ضرورت جس طرح ہاں نیشنل اسیمبلی میں ایک بیٹھ کے مل بیٹھ کے سمجھوتا کیا گیا ہے کہ نہیں ہم نے پارلیمنٹ کو چلانا ہے جس طرح پارلیمنٹ کا مقصد ہے ڈیبیٹ ہو ہم نے ڈیبیٹ کرنی ہے اور پھر اس کے بعد قانون اور آئین کے مطابق قانون سازی کرنی ہے بجٹ پاس کرنا ہے امید یہی ہے کہ آج کے واقعے کے بعد بلوچستان میں بھی یہ ہمحال دیکھیں گے صورتحال تبدیل ہوتے ہوئے دیکھیں گے اور سب پارٹیز مل کے چلائیں گے اور بلوچستان میں تو میرا خیال ہے آج تک اس طرح کی بات نہیں ہوئی مجھے تو نہیں یاد پڑھتا کہ ایسی کوئی واقعہ ہوا وہاں کی اسیمبلی میں اور جس طرح کامنا مرتضی صاحب کہتے ہیں کہ وہاں بڑے ایک دوسرے کے ساتھ رسپیکٹ ہے چاہے آپ جس بھی پارٹی کی ہوں اور یہی ٹیڈیشن جو ہے یہی جو روایت ہے یہ قائم رہنی چاہیے مجھے نہیں لگتا ایسے تو بیرسٹر صاحب یہاں قومی اسیمبلی میں بھی ماضی کی روایت جہی رہی ہے احترام رہا ہے اگر تنقید بھی کی ہے تو بڑی پختگی سے پارلیمانی دارہ کار کے اندر پارلیمانی لب و لہجے میں برحال اچھی بات کی آپ نے ادھر رکھیے گا آدم نظیر طارد صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں بلوشتان اسیمبلی میں سے ہی ادم استحقام پیدا ہوتا ہے آپ کو یاد ہے نون لیگ کی حکومت تھی اس کو توڑا گیا پھر اس میں سے باپ نکلی باپ کے اور پھر الیکشن انہوں نے جیتا اب باپ کی وہاں پر حکومت ہے اتحادی پٹی آئی ہے ان کی لیکن اتحادی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ قومی اسیمبلی سے نکلا ہے شوشا اور وہ بلوشتان اسیمبلی والے دیکھ کے شاید ایسا کر رہے ہیں ہے تو یہ براچہ صاحب تکلیف سے صورت حال اور جیسا شامران مصرہ صاحب نے فرمایا وہ کیونکہ مقامی ہیں اور اس جاست کو زیادہ پہتر سمجھتے ہیں یہ کلچر نہیں ہے وہاں کا یہ جو بلیم گیم شروع ہو گئی ہے اور انٹالرنس کا کلچر آتی کے پروگرام میں میں نے ایک آزفہ پہلے بھی اس پر بات کی اس طفعہ انپورچنٹی نہ پلکل کوئی چکی نہیں کٹ رہا کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دور میں حکومت کی طرف سے عدم برداشت جو ہے وہ سیاسی اتارت کرائی گئی ٹریزی بینچر کی طرف سے تو بات یہ جب آپ عدم برداشت کا کلچر جو ہے اس کو جب آپ پنپے کا وہ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہوتی یہ جنہیں جہان میں جہاں پرپرمانی یا جمہوری نظام ہیں وہاں پر اپوزیشن شور شراپا کرتی ہے حکومت پر تھوڑی سپیس دیتی ہیں اور اس کالرنس میں معاملات کلتے رہتے ہیں یہاں پر اوٹی کنگا پہی اور حکومت میں اپوزیشن کو چاہے وہ سبائی ہو چاہے وہ مرکزی ہو اپوزیشن لیڈرز بار بار گرستار ہوتے جلوں میں جاتے اس پر مقدمہ انجیے جاتے وہ بھی چھوڑے جاتے رول آف لاؤں ہونا چاہیے لیکن اسمیسی کے فلور پہ کم اکم کنگیریان ہو سوڈیکشن آرڈس پر پڑھائینا یہاں پہ ہوتی ہیں سوڈیکشن آرڈس ماس نہیں کیے گئے تو سیاست پہ میں سمجھتا ہوں جب تک آپ نظریہ کی سیاست پہ نہیں آئیں گے اور عدم پرداشت جو ہے اس کا خوابہ نہیں ہوگا اور پرداشت پیدا کی جائے گی یہ معاملات ایسی چلتے جائیں گے ٹالرنس ایک بہت بڑا صدق ہے سیاست میں ٹالرنس کیسے پیدا ہوگی سارے میچور ہیں یعنی وہ باقیدہ جب پیپر فائل کیے جاتے ہیں سب کو پتا ہوتا ہے میچور لوگ ہیں ٹالرنس پیدا کیسے ہوگی ضرورت تو ہے نو ڈاؤٹ نہیں ضرورت اس لیے ہے کہ میں آپ یہ کو اپنی تاریس نہیں کروں گا تین لوگ آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا تینوں کا اپنا اپنا سیاسی نظریہ ہے میرا تعلق مفتن بھی دونتے ہیں کامران برتزا صاحب جبیلی تنمائے اسلانٹ کی نمائنگی کرتے ہیں سینٹ ایسی زفر صاحب ٹی آئے میں ہیں سلور آف ہاؤس کے اوپر آج کل میں اور کامران صاحب ایک طرف بیٹھے ہیں ہم زفر صاحب روکی فائدتے ہیں لیکن جب ہم پار پولٹک کرتے ہیں تو ہم تینوں ایک نظریہ پہ یہاں پہ ہم پار روم کے دوست ہیں وہاں جا کے ہم نظریات کی اختلاف کرتے ہیں ہمارا ساتھ یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی تارر صاحب آپ نے درست فرمایا کہ آپ تینوں میچور لوگ ہیں مجھے بریک لینا ہے میں آپ ہی سے شروع کر دوں گا لیکن میں ضرور بات کروں گا کہ میرے قانون نے سنا پوری قوم نے سنا میاں شہباز شریف نے کہا تھا کہ ہمیں جس طرح سے بیس بلڈز بلڈوز کیے گئے ہمیں تعفضات ہیں اس پر سپیکر صاحب نے فرمایا تھا کہ کمیٹی ہم بنائیں گے نظر وہ اس معاملے کو دیکھے گی آج ڈاکٹر بابر آمان نے کہا دیا کہ جنہیں بالکل ہم ان بلڈز پہ ہم ڈیٹرمنٹ ہیں ہم واپس نہیں دیں گے میں ناظرین بریک کے بعد بات کروں گا سٹے ویڈاس ویلکم بیک ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملکی سیاست کے حوالے سے ترد صاحب آپ کی بات رہ گئی تھی لیکن میرا سوال آپ سے وہی ہے جو میں نے بریک سے پہلے چھوڑا ہمیں بتایا گیا پوری قوم کو بتایا گیا کوئی ڈائلاغ ہوا تھا اور اس میں اس ڈائلاغ میں سپیکر صاحب نے بعد میں آ کر کہا کہ جی ہاں ان بلز پر بھی ہم بات کریں گے کمیٹی میں آج ڈاکٹر بابا راوان نے بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا دیا کہ بلز واپس نہیں لیے جائیں گے راجہ صاحب یہ بات پر وہی بھی ہے کہ سیاست میں اگر دنگائش ختم ہو جائے اور اس میں ڈائلاغ ختم ہو جائے تو سیاست ختم ہو جائے سیاست نام ہی ڈائلاغ کا ہے اور یہ ایک آن پوئنگ پروسس ہے اس میں آپ اپنے مخالف مغلیے کے لوگوں کو دلائل کے ذریعے منطق کے ذریعے قائل کرتے ہیں اگر وہ قائل نہیں ہوتے تو وہ اپنا نقرہ نظر بیان کرتے ہیں کبھی آپ قائل ہو جاتے ہیں کچھ پہلنس آ جاتا ہے چیزوں میں یہ معاہدہ جو ہوا یہ دکھتے ہوا اور اس میں جو متحمل نزاج پولیٹیشنز ہیں وہ بیٹھے یعنی زفر صاحب کے پاس اور دونوں طرف سے جیسے یعنی زفر صاحب نے کہا ہے وہاں رہے بڑے پھائیں ہیں انہوں نے کہا کہ اس پہ صرف بطور پارلیمنٹریم نہیں بطور پاکستانی کی شرفتار ہیں اپنے یہ جو ہوا نیشنل سندید ہے ہوتے ہیں دنیا کی پارلیمان میں لیکن میں کہتا ہوں ہر لڑائی کا انجام صدا ہوتا ہے تو اس لیے ڈاکٹر صاحب ہمارے لئے یہ بڑے محترم ہے ہمارے سینئر ہیں لیکن جو بات آپ نے کہی کہ سٹیکس کی بات ہے ہمیں ہاں اس کے اندر بیٹھے اور یہ کیپٹن آفیشپ کے لیے ضروری ہوتا ہے عمران خان صاحب جو ہیں ان کی کابینہ زیادہ تر آپ کو یاد ہوگا کہ دروزر تائم آپ کچھ پڑا ہے اس سے کہ جو غیر منتخب ان کے عراقین ہیں ان کی پادار تقریباً نسٹ کے براپر ہو گئی یا کامل سٹی پارٹی ریشو آگی جو کہ پارلیمانی جمہوری نظام میں نہیں ہونی چاہیے الیٹڈ لوگوں کی اپنے سٹیکس ہوتے ہیں وہ جواب دے ہوتے ہیں اپنی اپنی کانسیٹورنسی کو اور میرے خیال میں اسی وجہ سے وہ بیٹھکیلی 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 زیادہ بیتر ان کی جو کارکردی بیتر ہوتی ہے تو ابھی بھی حکومت کو سوچنا چاہیے آج ایسے سینیٹر کے فلور پہ بھی بڑا سنگینیل محال تھا ہم لوگوں نے جو وہ بیل آئے اس سے بیٹھ کر کے یہ معاہدہ جو ہے اس کا ذکر ہوا وہاں پہ اور نے کہا جیا کہ یہ کمیٹیز کو سانتی جائیں کمیٹیز قومی اسمبلی کو سپیشل انوائٹی بھی بلا سکتی گئے دوبارہ ان کو بیج سکتی ہیں اپنی طرح امین دے کے یہ کو حرقے آخر نہیں ہیں ادھر رکھئے گا سینیٹر کامران مرزا صاحب میں حکومت کی راہ لیتا ہوں آپ دونوں کی بات سن کر ڈاکٹر بابا رامان نے واضح کیا اپنی بات میں کہ جب ڈائیلاگ ہو رہا تھا پوزیشن کے لیڈرز کے ساتھ تو وہاں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ بلد ہم واپس نہیں بیج دی ہیں آپ کی کیا فیڈ بیک ہے مولانا اسد صاحب تو تھے اس ڈائیلاگ میں جو سپیکر کے ساتھ ہوا تھا ایسا ہے کہ ڈاک شاہب اور علی جفر صاحب وہ ایک این پی ہیں مگر وہ ایک این پی بھی یہ دو الگ این پی ہیں اور میں اور سب دوسرے این پی ہیں اور فرس کر لی جیے کہ کر دیں ہمارا کوئی باہر پر ایلیکشن ہو تو چارو ایڈیوسے کو ووٹ دیں ہمارا آپس میں یہ ریلیشن ہے جنی آپ سردار لطیف خوصہ صاحب کے مخالف ہیں تینوں ہم آپس میں جنرل ڈاک شاہب کوئی ووٹ دیں ہماری طرف آتا ہی ہمارا ووٹ دیں نہیں میں نے جو پوچھا ہے کہ آپ سردار لطیف خوصہ صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے تینوں نہیں میرا خلاق ہے ان کو نہیں دیں گے میرا دار صاحب بھی انہیں کو دیں گے ساید پہلے بھی اس طرح سے ہوا پہلے بھی کچھ بردول ہو گئے تھے تو اس کے ہمارے ریکنسیڈر کیا گیا تھا تو اب بھی ریکنسیڈر کرنے کی بات ہوئی تھی اور اس کو ریکنسیڈر ہونا چاہیے اگر ان کے پاس میجیلیٹی ہے پی پی ٹی آئی کے پاس ان کے آئیز کے پاس تو وہ دوبارہ پاس کر جاتا ہے دوسروں کا مخالفین کا آجاتا جو دوسری آئی کے دوسری طور بیٹھے ہوتے تو اس پی بات نہیں ہے پادمانی پیکٹرسیز بھی اسی طرح سے ڈولپ ہوتی جس طرح سے لا ڈولپ ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر بابا روان صاحب وزیر آدم کے مشہیر ہیں اتنے شاید بیرسٹر علی زفر صاحب ان سے نہیں ملتے وزیر آدم سے جتنی فریکوینسی سے ڈاکٹر بابا روان ملتے ہیں وہ ایک بات اتنی کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں تو ان کی بات میں میرے لئے شک کی کوئی گنجائش پیدا نہیں ہوتی آج کے دائچ صاحب وہ شک کم ملتے ہیں علی سے پوچھنی کی آپ چلے آپ ہنگسی میں کہ دو اپوزیشن کے سٹال وارڈ ہیں سینیٹر ہیں دونوں آپ کے کولیگز ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ایگریمنٹ ہوا میں پھر کہوں گا سپیکر صاحب نے باقیدہ اس کا اعلان کیا تھا آج ڈاکٹر بابا روان صاحب نئی بات کر گئے کیا پارٹی کی یا جیسے آدم نظیر طارد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کئی اوپر سے تو ان کو ہدایات نہیں ملی کہ یہ کیسے ہو گیا اب ایسے نہیں ہونا چاہیے پراشا صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے مطابق قانون سازی جب ہوتی ہے تو وہ ایک سال یا دو سال کے لئے نہیں ہوتا وہ فرگر ایک پوری قوم کو افیکٹ کر سکتا ہے اس لئے اس پہ ڈیلیبریشن بھی ہونی چاہیے اس پہ بحث بھی ہونی چاہیے اور جب پوری طرح اس کو پوری ڈیٹیل میں دیکھ لیں پھر اس کو پاس ہونا چاہیے اور اسی لئے آپ دیکھیں کہ پہلے نیشنل اسیمبلی یا سینٹ سے اگر شروع ہوتا ہے اگر نیشنل اسیمبلی سے شروع ہوتا ہے تو سینٹ میں جاتا ہے تو پھر نیشنل اسیمبلی میں جاتا ہے اور پھر جا کے ایک قانون پاس ہوتا ہے اب اس قانون قوانین جو پاس ہوگئے نیشنل اسیمبلی میں وہ آگے ہیں سینٹ میں اور وہ وہاں سے آرہے ہیں law and justice commission committee کے پاس سینٹ کی جو ہے وہاں debate wars پر discuss کیا جائے ایک issue اس میں جو interesting بات یہ ہے کہ اس کا chair person میں ہوں اور جو members ہیں میرے ساتھ اس میں ان میں طرح صاحب بھی شامل ہیں اور مرطزا صاحب بھی شامل ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی قانون آئے گا اس میں ہم ایک ایک شک کو دیکھیں گے اور مشاورت سے اس پہ debate کرنے کے بعد سر بڑی دبردست آپ نے بات کی آپ نے بہت اچھی بات کی اور ہم آپ جیسے شخصیت سے توقع بھی یہی کرتے ہیں لیکن میرا سوال different ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں ہو سکتا ہے میں اس طرح اس کی تشریح کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے معایدہ ایسی ہوئی جو سپیکر صاحب نے کہی تھی اور جو بابا روان صاحب کہہ رہے ہیں وہ شاید قانونی بات کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ معاملہ سینٹ کے پاس چلا گیا ہے سینٹ کی کمیٹیز میں چلا گیا ہے تو جو ڈیبیٹ ہونی تھی سینٹ بھی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ سینٹ اس کو واپس بھی بھیج دے ری کنسیڈریشن کے لیے تو یہ ڈیبیٹ جس کی معیدے کی آپ بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ سکتا بتا حیرانی کی بات ہے کہ ان کو یہ لگیلٹی یا اتنی نٹیگریٹی کا علم نہیں تھا لیکن اتنی ضرور حقیقت ہے کہ یہ بلز پریزنٹ ہوئے سینٹ میں اور وہاں پھر فیصلے ہوئے ان بلز کو جو جو سینٹ میں آرہا ہے اس کو کمیٹی کے پاس بھیجا جائے گا اور کمیٹی جو ہیں وہ تک پہنچ چکا چلا ادھر رکھئے گا ناظرین مجھے بریک لینا ہے بریک کے بعد جا واپس آئیں گے میں ضرور بات کرنا چاہتا ہوں تینوں ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں تینوں مہمان سینٹرز ہیں جو ماحول قومی اسیمبلی میں پیدا ہوا یعنی لڑائی کے بعد ویلکم بیک ناظرین آپ روپ روپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ قومی اسیمبلی سے لے کر بلوچستان اسیمبلی تک ہمیں بہت اگلی سینز نظر آئے ہمیں وہ چیزیں دیکھنے کو ملی جو باعث ندامت تھی معیوب سمجھی جاتی ہیں کیسے اوور کام کیا جائے سینیٹر کامران مرتضی صاحب آج وزیر اطلاع فواد چودری صاحب نے ایک پروپوزل دی کہ ایسا کرنا چاہیے کہ سپیکر کے پاس جو پاورز ہیں وہ بڑھانی چاہیے ابھی ایڈ دا مومنٹ قومی اسیمبلی کے رول ٹوئنٹی کے مطابق سپیکر صرف اسی دن کے لئے سسپینڈ کر سکتے ہیں دوسرے دن میمبر آٹومیٹکلی آ جائیں گے یا سپیکر جو ہے وہ اگر سسپینڈ کرنا چاہتے ہیں کسی روڈی میمبر کو ہلی گنز کو تو وہ اس سیشن کے لئے سسپینڈ کریں گے اس کے لئے بھی ہاؤس کی کونسنٹ لینا ضروری ہے یہ پاورز ہیں جو میں نے قومی اسمیلی کے رولز پڑے ہیں کیا اپوزیشن تعامل کرے گی سپیکر کیوں امپاور کرنے کے لئے سپیکر کے اختیارات کو بڑھانے کے لئے یہاں امپاورمنٹ کی بات نہیں یہاں جنیورسیوں کھولی جائیں ہیں جنیورسیوں سے لوگ پیار ہو کے آئے ہیں وہ جب آپ لگاتے ہیں چلنے دیں پھر جو پلٹیکل پروسس سے گزر کے لوگ آئیں گے وہ ٹھیک ہوں گے اور پھر آپ کو کبھی اس طرح کے رکھتے یا سمجیوں میں نظر نہیں آئیں اس کے ذمہ دار وہ ہیں جنہوں نے یہ بنائے ہیں اور بنا کے انہوں نے خطال کیا ہے انہوں کا خیال دی تا کہ اس طرح سے سمجیوں کو چلنے دیں آپ دیکھیں گے کہ آپ ساری سمجیوں جنہ وہ چیز ہو دیں نہیں میمبر کا کنڈکٹ تو ہاؤس میں ہے میمبر کو پتہ ہم ایوان میں بیٹھے ہیں وہ چیئے منیسٹر دوں وہ کتابیں مار رہے ہوتے ہیں بڑے لیڈر جو دوسری طرف ہے وہ بھی ککس مار رہے ہوتے ہیں میں ہوتے ہیں شاشی عمل میں کچھ نتیجہ ہی ہوا کر سو بھار کی مدافلت بن دی جی آپ دیکھیں کہ سمجیوں تندر کے موال بی ٹھیک ہو جائیں گے آسل مسئلہ بھار کی مدافلت ہے اندر مدافلت نہیں اندر کا کانڈاکٹ نہیں اندر جنہ مجھ پاور بڑھ جی سپیکر کی جس میں آکے لڑنا جڑڑنا گاری دینی ہے وہ آکے گاری دیتا رہے گا وہ اندر کی سینی اگر کی آتا ہے جو شاشی عمل سے گزر کی آتا ہے تو اس طرح کی اگر نہیں کرتا بیرسٹر سینیٹر علی زفر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی منتخب ارکان جو ہیں آپ جیسے جو سنسیبل لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ماحول اچھا رہے بہتر رہے دوسری طرف غیر منتخب ارکین کا کانڈکٹ ہم دیکھتے ہیں پریس کانفرنسوں میں دیکھتے ہیں وہ اگر کوئی سیول سرونٹ سونیا صدف جیسی ہاتھ چڑھ گئی تو اس پہ ہاتھ صاف کر لیا قادر خان مندو غیل بیچارہ غریب آدمی اگر سامنے آگیا تو اس پہ بقیدت تھپڑ مار دیئے یا پھر اگر ایک اگریمنٹ ہوتا ہے تو غیر منتخب لوگ آکر سپائلرز کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ پارٹی لیڈرشپ کو چاہیے کیا کر سکتے تھے تو میں نے رولز دیکھے اور اس کا فینل میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ جس جی اب بھی رولز بنے اور جی منڈ ہوتے رہے یہ جو رولز بنانے والے تھے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی سیٹویشن ہوگی جو رولز تھے وہ میکسیمم یہ تھے کہ اگر ایک ممبر کوئی زبان استعمال کرتا ہے یا بتمیزی کرتا ہے یا جھگڑا کرتا ہے تو سپیکر پہلے ان کو سینٹ میں ایسا ہو رہا ہو تو جو سپیکر ہیں وہ پہلے ان کو نام سے بلائیں گے اور ان کو ممبر کو سمجھائیں گے کہ آپ یہ نہ کریں اگر وہ تب باز نہ آئے تو پھر ممبر کو وارننگ دی جائے گی اور اگر وہ تب بھی وارننگ پہ بھی باز نہ آئے تو پھر وہ سٹوئرڈز کو بلائی جائے گا کہ آپ بہر چلے جائیں اور یہ ایک دو بار ہوا بھی ہے سب سے پہلے جو یہ رول لگایا گیا وہ بڑے سینئر پولٹیشن تھے مفتی محمود صاحب ان کے ساتھ یہ رول اپلائے ہوا لیکن کوئی ایسا رول نہیں ہے جو یہ بتا سکے سپیکر کو کہ اگر بہت سارے لوگ آپ اس میں جھگڑنا شروع ہو جائیں یا پوری اسیمبلی ہی جھگڑنا شروع ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے یہ یہ پارلمنٹ میں اس چیز کو ایمیجن ہی نہیں کیا جا سکتا اس لیے اس کے اوپر رولز بنانا یا قانون سازی کرنا یہ بیکار ہے بلکل جب پارلمنٹ آتے ہیں تو ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ ایک طرح نمائندے ہیں اور ان پر پوری قوم دیکھ رہی ہے پوری قوم کے لیے اگزامپلز ہیں وہ ایک مثال ہیں اور وہ جو کریں جس طرح بولیں جس طرح حرکت کریں وہ ساری قوم اس کو پھر اسپیشلی جو مارا ینگل جنریشن ہے وہ اس کو سمجھے گا کہ یہ پھر درست طریقے کار ہے اور اس کو اپنائے گا یہ تو ایمان کے اندر والوں کی آپ نے بات کی جو حکومتی باقیدہ عدداران ہیں جس طرح کا وہ باہر کانڈکٹ ان کا ہمیں دیکھنے کو ملا آپ نے بھی ضرور دیکھا اس کو تو یہ تو لیڈرشپ کا فرض بنتا ہے یا ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لیتے تو اس کا مطلب ہے لیڈر کی انڈورسمنٹ ساتھ ہے میرا خیال ہے جو لیڈرشپ ہے ہر پولٹیکل پارٹی کی وہ تو چاہے گی جو پارلیمنٹ میں آئے ہیں اور لیڈرشپ تو چاہے گی کہ پارلیمنٹ اپنا کام کرے کانون سازی کرے اسپیشلی حکومت جو ہے وہ تو بلکل چاہتی ہے کہ کانون سازی بھی ہو کیونکہ انہوں نے گورننس کرنی ہے بہت سارے اہم قوانین ہیں سوشل سائٹ پہ بھی الیکشن کی سائٹ پہ بھی کانسٹیوشن امینڈمنٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ٹیکس کے لاؤز ہیں وہ بھی اس وقت تتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر ڈیبیٹ ہو اور آگے ان کو پبلش کیا جائے تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکیں تو یہ سارے معاملات ہیں حکومت تو چاہے گی کہ پارلمنٹ بڑے آرام سے ڈیبیٹ کر کے آگے چلے اور مجھے یقین ہے کہ اپوزیشن بھی یہی چاہتی ہے کیونکہ ان کا بھی سٹیک پارلمنٹ میں اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ حکومت کی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ لیڈرشپ چاہے گی پارلمنٹ سے یہ بل پاس ہوں اور لیڈرشپ نہیں پرووک کرے گی سینیٹر آدم نظیر طارد صاحب آپ کی پارٹی کے لوگ کہتے رہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری عمران خان پر ہے وزیر آدم پرووک کرتے ہیں وزیر آدم کہتے ہیں ہدایات دیتے ہیں کہ ایسا کرو دیکھئے بلیم کی تو آپ جہاں پر چلائیں کلتی رہے گی لیکن میں پارلمانی لیڈر بھی ہوں اور میں آپ کو یہ بڑے وسوک سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے غصرم نون کی چیارت کی طرح سے کبھی یہ پیغام نہیں دیا گیا کہ آپ نے نظام کو چلنے نہیں دینا آپ نے ہر بات کی محالفت کرنی ہے بلکل ہمارے پاس سری ہینڈ ہے ہم نے جو دو تین اسر سے میہ سے بلز آئے ہیں جن پر ڈیبیٹ ہونی تھی ہم نے کمیٹرز بیٹھے ہیں آپ کمیٹرز فنکشنل ہیں لیکن اگر آپ بلڈوز کریں گے جیسے نیشنل سمجی میں ہوا اسی طرح سانٹ میں تی پیک پارٹی کا پل کیا گیا علی زفر صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے اور کاش کے سارے ٹریری ٹین اور اپوزیشن ٹین کی یہی سوچو قانون سازی آپ نسلوں کے لیے کرتے آنے والی نسلوں کے لیے ایک روز اچارہ سٹھ کا تعذیر آتے پاکستان ہے اور بنا آج بھی ہم وقیل بیٹھے ہیں اس نے ہمیں گلتی نظر نہیں آتی دیڑ سو سال سے دو دو سو سال سے گوادین ہمارے پاس ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بیریسٹر سینیٹر آدم نظیر طارر صاحب آپ نے وقت نکالا بیریسٹر سید علی دفر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور سینیٹر کامران مردوہ صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ناظرین جیسے میری خواہش ہے یقیناً آپ کی بھی خواہش ہے اور جیسی آپ کی خواہش ہے ان تینوں سینیٹر صاحبان کی اور بہت سارے اور پارلیمنٹرین کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ پارلیمان کو چلنا چاہیے محذب نظر آنا چاہیے ظاہر ہے سپریم جب ہم کہتے ہیں کوئی دارہ پارلیمان ہے تو کام از کام پارلیمنٹرین کو اتنا احساس ہونا چاہیے کہ صرف پاکستانی قوم کی امیدیں اور نظریں ان پر نہیں ہیں جو کچھ وہ کریں گے پوری دنیا میں وہ نظر آئے گا خواہش تو یہی ہے کہ پارلیمنٹ چلے پارلیمنٹ اپنا کام کرے اور جو امیدیں پارلیمان کے ساتھ ووٹرز رکھتے ہیں وہ امیدیں کم از کم پورا ہونا چاہیے اپنے میزمان شوقت پراجر کو اجازت دیجئے خدا حافظ